اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم اسلام کا کومنٹ لکھ لیں پھر ویڈیو دیکھے گا ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک پھر تیچھے گا آج میں آپ کو پائپنگ کو جوڑ لگانے کا طریقہ بتاؤں گی بہت ہی کومن یہ جو غلطی ہے وہ آپ لوگ کر جاتے ہیں حالانکہ پائپنگ میں ہمیں بعض افہ تھوڑی لمبی سٹریپ چاہیے ہوتی ہے ایک تو میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے گول سٹریپ جو ہے وہ کٹنگ کرنا بتایا تھا وہ گول سٹریپ جو ہوتی ہے وہ ہم لوگ عمومی طور پر فراکس کی جو لیئر ہوتی ہے نیچے والی گھیرا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو لمبی سٹریپ کو یوز کرتے ہیں لیکن یہ جو بازفہ ہوتی ہے ہم گلے کے پیچھے والی پائپنگ کٹنگ کرتے ہیں کپڑا تھوڑا ہوتا ہے ہمیں جوڑ ڈالنا پڑ جاتا ہے یا نیک کے آگے ہم گول میں جو پائپنگ لگاتے ہیں گول نیک اور پھٹی پہ جو پائپنگ لگاتے ہیں اس میں ہمیں بازفہ جوڑ ڈالنا پڑ جاتا ہے وہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ جوڑ ڈالتے وقت کیا غلطیاں کرتی ہیں اور پائپنگ لگاتے وقت کہاں غلطیاں کرتے ہیں جہاں سے آپ کا جو نیک ہے جو پائپنگ ہے وہ صحیح نہیں لگتی ہے ٹھیک ہے جی پائپنگ کو جوڑ لگانے کے دو تین طریقے ہیں سب سے پہلا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہم پائپنگ کو پہلے کٹنگ کر لیں گے پر اگزیمپل میں نے یہ کٹنگ کر لیا اور اب مجھے اس میں اگر جوڑ ڈالنا ہے تو میں ایک طرح کا جو جوڑ کا طریقہ ہے وہ پہلے بتاؤں گی سیکنڈ والا بعد میں بتاؤں گی میرے پاس کپڑا تو ہے لیکن میں صرف آپشن کے طور پر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کپڑا تھوڑا ہے تو آپ نے جوڑ کیسے ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دو سٹریپ آگئی ہیں اب فرض کریں کہ ہمیں ان کو جوڑنا ہے آپس میں تو جوڑنے کے لئے جو فرس میتھڑ ہے جو بہت عرصے سے بہت قدیم ہے ہماری ماں دادیاں جو بھی تھی وہ اسی طریقہ سے جوڑ ڈالتی تھی لیکن میں آپ کو جو بتاؤں گی اس میں تھوڑا سا آپ نے یہ کر لینا ہے یہ جو اگر تو آپ کا کپڑا اسی طرح کا پلین کپڑا ہے پھر آپ یہ کریں اس طرح سے پکڑیں اگر پلین کپڑا ہے تو بتا رہی ہوں تو یہاں آپ نے ایک کورنر سے یوں کر کے تیچھا کٹنگ کر لینا ہے تاکہ یہ جو اس کے کورنر ہیں یہ بلکل ایک جیسے کٹنگ ہو جائیں اب ایک کا کورنر چھوٹا تھا ایک کا بڑا تھا تو پائپنگ میں جوڑ کبھی بھی صحیح نہیں لگتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ کا کپڑا جو ہے وہ پرنٹیڈ ہے تو پھر آپ نے ایک ایک کو الہیدہ الہیدہ وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کسی پرنٹ کپڑے پر بھی بتاتی ہوں پہلے ہم اس کو کر لیں یہ یوں آگیا ہے اب اس کو ہم نے پلٹ دینا ہے اب اس کو جوڑ لگے گا اس طریقہ سے ٹھیک ہے رکھا ہم نے ایسے تھا یہ دیکھیں ایسے کٹنگ کیا لیکن جب ہم نے جوڑ ڈالنا ہے جوڑ ڈالنے کے لیے اس کو اس سائج پہ لے گائیں گے تو اس کو ہم ٹرن کر لیں گے تو یہ جوڑ آئے گا یہ یہاں آئے گا اور یہ پھر پرفیکٹ پائپنگ جو ہے وہ بنیں گی اب میں اس کو اس طرح سے پلٹ کے اس طرح سے تو یہاں پہ ایک سلائی لگا دوں گی تو یہ ہماری جو ہے وہ سٹرپ جو ہے وہ بن جائے گی لمبی یہ دیکھیں میں نے اپیسٹ کلر کے دھاگے سے سلائی اس لیے لگائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے دکھا بھی سکوں اور سمجھا بھی سکوں کہ آپ نے سلائی جو ہے وہ بہت زیادہ چوڑی نہیں لگانی ہے بلکل اتنی سلائی لگائیے گا تاکہ آپ کی پائپنگ کی جو ادھر سے چڑھائی ہے وہ کم نہیں ہو جائے اب اس کو جب آپ یوں پلٹیں گے اس طرح سے کریں اور یہ جو ہم نے ایکسٹر سا تھوڑا سا کپڑا ہے اس کو کٹنگ کر لیں گے پھر اس سائیڈ پہ لے آئیں اور یہ جو ہلکا سا ایکسٹر سا کپڑا ہے ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا آپ نے کوئی بھی کمیز کا پچھلا کلا بنانا ہے تو آپ نے پائپنگ کو کھینچنا نہیں ہے بلکل بھی آپ نے سوفٹ ہینڈ سے جو ہے وہ ہلکا ہلکا اس کو ٹرن کر کے بیک نیک پہ لگانا ہے اگر آپ پائپنگ وہ والی بنا رہی ہیں جس کے اندر تھوڑی سی پائپنگ جو ہے ہماری فرسٹ والی سائیڈ پہ اتنی سی نظر آتی ہے جس طرح سے آپ یہ سمجھ رہے اس طرح کی پائپنگ جو نظر آتی اس میں آپ نے پائپنگ کو ہلکا ہلکا سا کھینچنا ہے اتنا یہ دیکھیں یہ ہے اور یہ اتنا اتنا آپ کھینچیں گے تو آپ کی پائپنگ جو ہے وہ گول آئے گی یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں بیک نک پر کبھی بھی آپ نے پائپنگ کو کھینچنا نہیں ہے جوڑ ڈالنے کا سیکنڈ طریقہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب اسی طرح سے ہم پائپنگ کو کٹ کر لیں گے دو حصوں میں ٹھیک ہے اب ادھر ہم یہ کریں گے اس کو ادھر رکھیں ادھر سے بھی سیدھا کر دیں ٹھیک ہے جی اس فارم میں آگئی اب ہم نے ان کو جوڑ لگانا ہے اب ایک پائپنگ کو سیدھا رکھ لیں کپڑے کو جو بھی اس کی آڑی جو سٹریپ ہے اس کو سیدھا رکھ لیں اور دوسرے کو اس طرح رکھ لیں ٹھیک ہے اس طرح سے رکھ کے اب ہم نشان لگائیں گے جہاں ہم نے سلائی لگانے ہی ہے یہ کورنر سے لگائیں گے اس کورنر تک اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے یہاں ہم نے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے جی آپ کو سلائی نظر آگئی ہے سلائی کے بعد یہ جو ایکسرا کپڑا ہے اس کو ہم تھوڑا سا کٹ کر دیں گے پٹ کرنے کے بعد اس کو کھولیں گے تو یہ اس طرح سے ہماری پائپنگ جو ہے یہ تیار ہو جائے گی سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے پائپنگ کو جوڑ لگانے کا کپڑے کو آڈی پٹی کو جوڑ لگانے کا وہ یہ والا ہے اس میں کبھی بھی یہ جو ہے یہ ٹرن نہیں ہوتی ہے ٹیڑی نہیں بنتی ہے یہ بہت زبردست پائپنگ اس طرح سے آپ کی بن جاتی ہے اس کو آپ اس طرح سے کھول کے اچھے سے پریس ماریں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی پرنٹ کپڑے کو پائپنگ اس طرح سے بنانی ہے تو آپ اس کو پہلے جب کٹ کر لیں گے اس طرح سے دو پارٹس میں جو بھی آپ کٹ کریں گے جو میں نے آپ کو پہلا طریقہ بتایا تھا میں نے بتایا کہ اگر پرنٹ کپڑا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پرنٹ کپڑے میں اس طرح سے دونوں سٹریپ کو آپ رکھ لیں ایک کا کورنر اس سائیڈ سے کٹ کر دیں اور اس طرح سے دونوں پٹیوں کو رکھیں ایک کا کورنر جو ہے وہ آٹومیٹکلی بنا ہوا ہے اس طرح سے آپ نے اس طرح سے کٹ کرنا ہے اور دوسرے کا کورنر جو ہے وہ ہم نے اس سائیڈ سے اس سائیڈ سے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں تو پھر یہ جوڑ جو ہے یہ اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے یہ دونوں پھر آپ نے الہدہ الہدہ کٹ کرنے ہیں اگر ہم کٹھا کر لیتے تو یہ دیکھیں پھر یہ دونوں ایک ہی طرف آ جاتے اور جب ہم جوڑ لگاتے تو یہ ایک سائیڈ اس کی ٹیڑی ہو جاتی ہے لیکن ہم نے ان کو الہدہ الہدہ دونوں پیسیز کو آپ نے کٹ کرنا ہے اور اگر ہم نے اس طرح سے لگانا ہوا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر آپ اس طرح سے کریں دونوں پیسیز کو ایسے ہی چکور رکھیں اور اس طرح سے ایک سیدھی سائیڈ اس کی اندر چلی جائے گی سیدھی سائیڈ اس کی اندر چلی جائے گی اور یوں رکھ کے تو بلکل یہاں آپ ٹیڑی سلائی لگا دیں تو آپ کی یہ بھی پائپنگ جو ہے اس طرح سے ایزیلی بن جائے گی چھوٹی چھوٹی سی ٹرکس ہیں لیکن کافی کام آئیں گی آپ کے امید آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ